بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فارمنگ ایکسپارٹ میں خوش آمدید میرا نام سجاد احمد ہے آج کی ہماری ویڈیو کپاس کے حوالے سے ہے کپاس کی جو بیماریاں ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان کا کیسے انصداد کرنا ہے ان کو کون سی سپری کرنی ہے کس وقت کرنی ہے اور اس کا جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو متعرف کرواؤں گا کہ کون سی بیماری کیسے لگتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیشن میں جا کر ہمیں کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو جس ٹاپک پر ہے وہ ہے چت کبری سنڈی سپورٹیڈ بال وام اس کیڑے کا انڈا حلکہ سبزی مائل نیلا اور جسامت میں خشکاس کے دانے کے قدرے چھوٹا ہوتا ہے یہ آسانی سے نظر نہیں آتا بلکہ اچھی طرح غور کرنے سے نظر آتا ہے اس پر تیس کے قریب ابری ہوئی لائنیں ہوتی ہیں جو انڈے کے اوپر مل کر تاج کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اس کی چھوٹی عمر کی سنڈی کا رنگ گدلہ سفید اور سر جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے جبکہ بڑی عمر کی سنڈیوں پر ابرے ہوئے سیاہ دبے ہوتے ہیں اور اوپر سے جسم جو ہے چت کبرہ سا دکھائی دیتا ہے اس کی پشت پر نارنجی رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں اس کا جسم گانٹھ دار ہوتا ہے جسم کا نچلا حصہ جو ہے نیلگوں سبز ہوتا ہے یہ کیڑہ اپریل اور مئی میں نکلنا شروع ہوتا ہے اور جولائی سے اکتوبر تک کپاس پر اس کا حملہ جو ہے شدید ہوتا ہے اب آتے ہیں اس کے نقصان کی طرف جو یہ نقصان کرتی ہے اور کس مہینے سے شروع کرتی ہے اس کا جو نقصان ہے وہ جولائی میں جب کپاس کے پودوں پر پھول کلیاں اور ٹینڈے نہیں ہوتے سنڈی پودے کے اوپر والی کمپلوں میں سراخ کر کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودے کا اوپر والا حصہ مرجھا کر سوک جاتا ہے جولائی اگست میں ڈوڈیاں جو ہے پھول اور ٹینڈے بننے پر اس کیڑے کی جو سنڈیاں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں اس کیڑے سے متاثرہ ڈوڈیوں کی سبز پتیاں کھل جاتی ہیں ٹینڈے پر حملہ کی صورت میں یہ سنڈی اندر اس کے اندرونی حصہ کو کھا جاتی ہے اور روئی کو جو ہے اپنے فضلہ سے گندہ کر دیتی ہے سنڈی کے کیے ہوئے سراخ سے فضلہ باہر نکلتا رہتا ہے اور متاثرہ ٹینڈے جو ہے اس کو پھنفود نہیں لگ جاتی ہے تو اس طرح یہ جو سنڈی ہے چت کبری یہ بہت نقصان دے ہے بہت زیادہ نقصان کرتی ہے اور بہت مہینوں تک جو ہے یہ نقصان کرتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو جولائی سے لے کر اکتوبر تک اس کا جو حملہ شدید ہوتا رہتا ہے تو اپنی کپاس کو جو ہے بچانے کے لیے اس کا بروقت جو ہے آپ اس کی دیکھ بھال کریں اس کا سپریے کریں تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ